السلام علیکم میمبرز آج ہمیں سویڈیو میں بات کریں گے آئندہ و زیستہ چوبیس گھنٹوں کے موسم کی بادلوں کے سلسلے کی اور سردی کی لہر کی تو آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران حیبر پتنہا کے پیشتر علاقہ موسم خوشک اور صد رہے گا تفصیلات میں مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پشاور، ورساک، لنڈکوتل، حیبر، مردان، رستم، کاتلنگ، تغبی، بونیر، دگر، سوابی توپی، تربیلہ، حریفور، حویلیہ اپتابان، مانسہرہ، علائی اگے کوہستان، پٹا گرام سواد، تورغر، شانگلہ سواد، کالام، مالم جببہ، کورم حیبر، اور اگزے، کوہار، کرک، لکی بروات ہنگو، بنو، ڈیرس ملحاد شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان مکین سمیت، حیر پتنہا کے پیشتر علاقہ موسم خوشک اور صد رہے گا تاہب، چتراز، دروش، اپردیر بے بدلہ جزی طور پر عبرالو رہدے کے ساتھ ساتھ یک کا دکہ بقابات پر بارش ہو سکتی ہے خوزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی مردان، پشاور، کفات، نیرس ملحان، بنو، ملکان اور ہزارہ ڈیویجن کے زیرہ تر علاقہ میں موسم خوشک اور صد رہا سب سے کم در جہرہ کا علاقہ میں ملپی چار سنٹی گریٹ رکورٹ کیا گیا اب کچھ بات کرتے ہیں اس سردی کی لہر کی تو ایک وقت ایک خلقی سے مختدل لہر سردی کی لہر حیر پتنہا کے بیشتر علاقہ پر انثر انداز ہو رہی ہے جس کے سبب دن اور رات کے در جہرہ میں واضح کمی واقع ہو گئی ہے کل کے دوران حیر پتنہا کے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم در جہرہ رکورٹ کیے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ در جہرہ دن میں سترہ جبکہ کم سے کم زیرو سنٹی گریٹ رکورٹ کیا گیا چتران میں زیادہ سے زیادہ در جہرہ ست سنٹی گریٹ جبکہ کم سے کم زیرو سنٹی گریٹ رکورٹ کیا گیا دیرائیس ملخان میں زیادہ سے زیادہ در جہرہ تکچیس سنٹی گریٹ جبکہ کم سے کم بارہ رکورٹ کیا گیا ابروہنی زیادہ سے زیادہ 18 سے 16 سلمängر جب دکی کم سے کم چور ریکارڈ کیا گیا کالام میں کم سے کمدارым سے 16 سلمائر ریکارڈ کیا گیا مالے مجبت آنے یہاں پر زیادہ اے 16 سلامی ریکارڈ کیا گیا سیدی شرع کر سیدی ایب نے زیادہ جہارا 21 سلمینج جب کم سے کمانز می کن سردگ ریکارڈ کیا گیا پیشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہر 25 جبکہ کب سے کب درجہر 66 گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ جو درجہرہ تھے یہ بابول سے بہت زیادہ کب ہے 20 نومبر کے بعد ایک اور سردی کلیہر ہے وقت تمہاں پر اثر انداز ہوگی جس کی وجہ سے درجہرہ میں اور کمی متوقع ہیں اب آہر میں کچھ بات کرتے ہیں بادلوں کے سلسلے کی تو آج سے لے کر جمعیرات تک کے مطلع جزی طور پر عبرادور دہنے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق آج سے لے کر جمعیرات کے دوران چترہ دروش اپردیر لغردیر تمرگرہ باجاورد سوات کالام مالم جب پٹا گرام کوہستان ترغر شانگلہ مان سہرہ علائی چترپین اپتابات غریفورد حویلیا سوابی ٹوپے مردان روستان کارٹلان تہبائی جار سدہ پشاور وارسک ایوار لنڈی بوتل، کورم، ترت سمندر، صدا، گوہار، گھراک، لکی مروات، بنو، وزیرستان سویتھار پہ دنہا کے بیشتر علاقوں ہیں مطلع جزی طور پر عبرادورد رہنے کا امکان ہے اس کے علاوہ چترال، دروش، دیر میں چند مقامات پر گرک چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور ہلکی برباری ممکن ہے باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہو اس کے علاوہ باقی خیر پر تمہا کے زیادہ تعلقوں ہیں مطلع صرف جزی طور پر عبرادورد رہے گا بارش کا بلحال کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہو ہم صرف پیشنگوئی کر سکتے ہیں عملی جامع پہنانا اللہ تعالی کے ہاں میں ہے اگر ویڈیو چی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں